اسلام علیکم سٹورنٹس امیر ہے آپ سب خیرے جیسے ہوں گے آج کی سوڈیو میں ہم لوگ پلاس دیونت بیالوجی فیڈرل بورڈ کے پاس پیپرز کے ایم تی کیوز کے کریکٹ آنسرز کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور کریکٹ آنسرز کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ہم بریفلی ہر ایم تی کیوز کو تھوڑا سا الیبوریٹ بھی کریں گے تاکہ آپ کا اندازہ ہو جائے اور آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے کہ کس طرح سے اس ایم تی کیوز کو ہم نے سولف کرنا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ پولیسی کے قارنگ ہمیشہ پیشلے پانچ سالہ پیپرز میں سے بہت سے کوششنز کو چوز کیا جاتا ہے اور انہیں دوبارہ سے پیپر میں نیو پیپر میں ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کا کچھ فائدہ ہو جائے اور ان کا پیپر ایسی ہو جائے ان کے لئے سو اس لئے ایم سی کیوز کو سولف کرنا ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند رہتا ہے اگر ایسی اس یہی ایم سی کیوز نام بھی آئیں تو انہی سے ملتے جلتے کچھ ایم سی کیوز آگتے ہیں جس کا آپ کو دیفنیٹلی بہت سادہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ ہمارا چینل بہت ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ ایرر فری کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تمام آثنٹیک نولیج آپ تک لانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اگر آپ کو یہاں پر بیسکلی آپ سے یہ پوچھا جا رہے ہیں آپ کو دیفرینٹ آپشن کے لئے ہیں اور آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ دی ایم سی کیس میں پرسکرائب ہے سو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا چاہیے انیمل سیل ہو یا پلانٹ سیل ہو آپ کا جو سیل ہے سیل کے اندر تین جگہوں پر دی ای نی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی جگہ پر دی ای نی نہیں ہوتا تو سلیلر آرگینالیز کے اگر ہم لوگ بات کریں تو سلیلر آرگینالیز میں آپ کا نیوکلیس آپ کے مائٹوکونڈریا اور آپ کے کلوروپلاسٹ یہ وہ تین آرگینالیز ہیں جن کے اندر دی ای نی پایا جاتا ہے سو مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ تو یہاں پہ اویلیبر ہے لیکن نیوکلیس کی جو ہے وہ اوپشن نہیں دی گئی رادر تھرڈ اوپشن جو ہے وہ پلاس میٹ کی دی گئی ہے سو ان تمام اوپشن میں سے آپ کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے اوپشن بی مائٹوکونڈریا، کلوروپلاسٹ اور پلاس میٹ کیونکہ یہ وہ تین چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کا دین آرگین پرسنٹ ہوتا ہے سیکھنے ایم سیکیو اس ویچ من اف تو فالوینگ اس میس ماچڈ سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیزوں کو میس ماچ کیا گیا یعنی کہ وہ پروپلی ایک دوسرے کے ساتھ ماچ نہیں ہوتی سو فرش ایم سیکیو اوپشن میں آپ کو دیا گیا ہے کیریٹین نیلز تو بچھو کیریٹین کیا ہے کیریٹین ایک پروٹین ہے جو کہ آپ کے نیلز میں اور آپ کے بالوں میں پہنچاتی ہے ٹھیک ہے سو یہ تو میس ماچ نہیں ہے یہ کریکٹلی ماچڈ ہے کیریٹین نیل پروٹین ہے ہیئر پروٹین ہے سو اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے سیکنڈ آپ کو دیا گیا ہے کیسین اور انہوں نے کہا ہے کہ کیسین is involved in clotting سو یہ بچھو رونگ ہے یہ میس ماچڈ ہے کیونکہ کیسین بسیکلی آپ کی ملک پروٹین ہے اور اس کا clotting سے بلڈ کلوٹنگ سے کسی بھی قسم کا کوئی relation نہیں ہے تھرد آپ کو ایم سیکیو اوپشن دیا گیا ہے ہسٹون and dna سو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہسٹون ایک پروٹین ہے جو کہ dna میں ہی پائی جاتی ہے dna میں نیوکلیوزوم formation میں involved ہوتی ہے so یہ بھی آپ کا correctly matched ہے اور ہموگلومن جو ہے وہ آپ کے rbc میں ہی پائی جاتے ہیں so یہ بھی correctly matched ہے so ان میں سے آپ کا option b کیسین ملک پروٹین ہے اور یہ clotting میں involved نہیں ہوتی so this is mismatched third mcq is the technique used to separate fragments of charge bearing polymers is so the correct option is option c electrophoresis آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمائے پاس ایک ایسی technique جس کے تو ہم charge bearing polymers کو یعنی کہ کسی بھی ایسی molecule کو جس کے اوپر charges present ہوں let's suppose negative charge ہے یا positive charge ہے ان چیزوں کو ہم separate کر سکتے ہیں through the technique of electrophoresis so یہاں پہ electrophoresis is the correct option fourth mcq is all of the following cells are part of embryo sac except so bachو embryo sac basically آپ کا جو life cycle of flowering plants ہے آپ اس کو open کر کے دیکھے گا ٹھیک ہے and by the way the question is very important from long question perspective life cycle of flowering plants جو angio sperm کا life cycle ہے وہ بہت important ہے اور life cycle of adiantem بھی بہت important ہے so ان دونوں کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے prepare کرنا ہے by the way جو life cycle of flowering plants ہے اس میں آپ کے پاس embryo sac formation ہوتی ہے اور اس embryo sac میں آپ کے جو polar cells وہ بھی پہا جاتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کے antipodal cells آپ کے sinergids اور female gamete یعنی کہ egg بھی پہا جاتا ہے جو چیز embryo sac میں نہیں پہا جاتی وہ کیا ہے male gamete male gamete کے علاوہ باقی تمام چیزیں آپ کے embryo sac میں پہا جاتی ہیں 5th mcq is which of the following is not electron accepted during cyclic photophosphorylation سب اچھو یہ جتنے بھی آپ کو دیئے گئے ان میں سے cyclic photophosphorylation جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ photophosphorylation کا مطلب کیا ہے photo means light and phosphorylation mean formation of ATP ہمیشہ ATP کی synthesis کو آپ phosphorylation کہتے ہیں photophosphorylation کا کیا مطلب ہے روشنی کی presence میں light کی presence میں synthesis of ATP ATP کا برنا in the presence of light is known as photophosphorylation so photophosphorylation is of two types cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation non-cyclic photophosphorylation جیسے آپ z-scheme کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی diagram آپ دیکھ چکے ہیں already اور cyclic photophosphorylation میں بھی آپ different electron acceptors involve ہوتے ہیں so ان میں سے جو نہیں involved ہوتا وہ ہے NADP so cytochrome feridoxin and plastocyanin یہ تینوں electron acceptors آپ کے cyclic photophosphorylation میں involve ہوتے ہیں لیکن nicotinamide adenine direnucleotide phosphate یہ آپ کے پاس involve نہیں ہوتا so d is the correct option 6 mcq is choose the option which best describe the diagram so بچھو یہ چھو آپ کو diagram دکھائی گئی ہے یہ اٹھائی گئی ہے life cycle of an idi ایم تم سے اور میں آپ کو repeatedly یہ کہہ of fern idi می سے اس کا gametophyte اٹھایا گیا ہے اس کا prothelis اٹھایا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں gametophyte independent ہوتا ہے وہ sporophyte پہ depend نہیں کرتا اور gametophyte as usual ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے haploid so ان میں سے جتنی بھی options آپ کو دی گئی ہیں ان میں d is the correct option gametophyte ہمیشہ آپ کا haploid ہوتا ہے یہ پہ فانس کے case میں gametophyte آپ کا independent ہے اور یہ sporophyte پہ depend نہیں کرتا اور یہ کیا چیز آپ کی gametophyte ہے so d is the correct option 7th mcq is very simple agaricus belongs to so بچھو different fungi کے آپ لوگ groups پڑھ جو agaricus ہے آپ کی mushroom یہ basically mycota سے belong کرتی ہے so a is the correct option 8th mcq is the expected relationship between enzyme concentration and rate of enzyme catalyzed reaction is shown in so بچھو آپ جانتے ہیں کہ enzyme catalyzed reactions ہوتے ہیں وہ different factors پہ depend کرتے ہیں جیسے کہ وہ pH پہ depend کرتے ہیں temperature پہ substrate concentration اور enzyme concentration پہ depend کرتے ہیں so یہ question long questions کے اعتبار سے بہت important ہے factors اور inhibitors کا question ہے competitive and non competitive inhibitors یہ بہت important questions ہیں یہاں پہ آپ کو different graphs دکھائیں اور آپ سے پوچھا جا رہے ہے جو enzyme catalyzed reaction on enzyme concentration کا impact ہوتے کون さ graph enzyme بی ہے اللہ رسپانس is produced due to production of so A is the correct option histamine آپ چانتے ہیں کہ histamine ایک inflammatory substance ہے اور جب بھے بڈی میں پروڈیوز ہوتا ہے تو inflammation cause کرنے میں میں involved ہوتا ہے اور یہ allergic responses کو بھی generate کرتا ہے ٹھنث MCQA is all of the following are silo mate accept so بچھو یہاں پہ جتنے بھی phylum دی گئی ہیں اس میں phylum mollusca anilida and arthropoda تینوں advanced phylum are پہل مجھ پہل پہل مجھ پہل پہل ہے ٹھیک سو ان تینوں میں آپ کی سی پہل پہل جاتی ہے لیکن اس خل منتھس ہیں ان میں آپ پہل پہل جاتی راغ اس خل منتھس آر سوڈ سی لگر اگر ملس ملس ان انیلیڈا ان آتھو پوڈا اور سیلومیٹس اور اسکل منتھس آر سوڈو سیلومیٹ اور اگر ہم پلیٹی ہلمنتھس کی بات کریں جو اسکل منتھس سے پہلے آتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اے سیلومیٹ ہے تیک تھیوری انکلوڈس آل اٹھا فالوڈنگ ایکسپ سبچو تیک تھیوری میں بسیکلی تی سٹانڈ فررانسپاریشن اے سٹانڈ فررانسپاریشن سی سٹانڈ فررانسپاریشن سو یہاں پر جو چیز کور نہیں ہوتی ہے وہ ہے translocation سو تیک تھیوری انکلوڈس آل اٹھا فالوڈنگ ایکسپ اوپشن دی translocation سو بچو سو بچو اوپشن ایک میں پائے چاہتی ہیں کسی ایک اوپشن میں پائے چاہتی ہیں تو وہ ہے سانو بکٹوریا سو سانو بکٹوریا is the correct option سانو بکٹوریا the particular special kind of بکٹوریا which have the ability to photosynthesize ٹھیک ہے سو یہ photosynthetic بکٹوریا ہوتے ہیں چونکہ photosynthesize کر سکتے ہیں اس وجہ سے ان کے پاس different pigments پائے جاتی ہیں تاکہ یہ light کو absorb کر سکیں اور اس کے ساتھ ان میں heterocyst وغیرہ بھی پائے چاہتے ہیں سو سی is the correct option ان ہومن سٹمک اے سی اے سکرے چاہتے ہیں سو بچو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہومن سٹمک میں different طرح کے سیلز پائے جاتے ہیں سو آپ کے پاس چیف سیلز پائے جاتے ہیں اور بائدہ وے آپ لوگوں نے تینوں تینوں نام یاد رکھنے ہیں اب یہاں پر یہ ایشو ہے کہ چیف سیلز کو آپ زائموجین سیلز بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ پرنسیپل سیلز بھی کہہ سکتے ہیں سو چیف سیل یا زائموجین سیل یا پرنسیپل سیل بیسکلی پیپسینو جن کی فرمیشن میں انوال ہوتے ہیں اور آپ کے پیرائیٹل سل ہیں جنہیں اوگزنٹک سلز کا نام بھی دیا جاتا ہے سو پیرائیٹل سلز اور اوگزنٹک سلز چیف سلز ہیں یہ بیسکلی ایشو کی فارمیشن میں انوال ہوتے ہیں سو یہاں پہ اوگزنٹک سلز کا نام دیا گیا ہے اگر اوگزنٹک سلز کے ساتھ پیرائیٹل سلز کا نام بھی دیا جاتا تو اسے بھی آپ لوگ کریکٹ سپوس کرتے ہیں because oxenic cells are also known as parietal cells the causative agent of cotton curl disease of leaf is so یہ آپ کے پاس cotton curl disease جس میں آپ کا جو cotton ہے اس کے leaves curl ہونا شارٹ ہو جاتے ہیں یہ بسکلی ایک وائرس کے ثوبہ ہوتی ہے جنہیں آپ بگومو وائرس کے نام سے جانتے ہیں which one of the following characteristic is not related to algae so بچھو ان میں سے تمام features جو ہیں وہ algae میں پائے جاتے ہیں except multicellular sex organs آپ کے algae کافی سمپل ہوتے یہ آپ کے plant like protist ہوتے ہیں اور ان میں multicellular sex organs نہیں پائے جاتے so یہ feature ہے جو کہ ان کے در نہیں پائے جاتے اس کے علاوہ تمام features جو یہاں پہ بتائے گے ہیں وہ algae میں پائے جاتے ہیں the thickest layer of left ventricle of human heart is myocardium myocardium basically myo refers to muscles so جو left ventricle ہے یہ آپ کے heart کا سب سے strongest chamber ہے اور اس میں myocardium جو ہے وہ تو ایک بہت strong layer ہے the transfer of antibodies from one individual to the other individual is a type of artificial passive immunity بچھو آپ لوگ جانتے ہیں آپ کی different types of immunity ہوتی ہیں natural passive immunity natural active immunity artificial active immunity and artificial passive immunity so artificial passive immunity وہ ہے جس میں ایک organism سے دوسرے organism میں antibodies کو transfer کیا جاتا ہے جے اس کے ساتھ ہم اپنے second paper کے mcqs کو ڈسکس کر لیتے ہیں so a person is given vaccine of covid this is an example of so بچھو vaccines جو دی جاتی ہیں یہ آپ کے پاس artificial active immunity میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ short question کے اعتبار سے یہ question بہت important ہے آپ کے last chapter میں immunity chapter میں immunity کی جو different types ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں artificial immunity اور natural immunity آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں چاروں categories آپ کو بتائے گئے ہیں اور بہت آسان سے question ہے so اس کو آپ لوگ وہاں سے revise کے لیے جگہا کیونکہ ابھی میں نے یہاں پہ explain کیا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ lengthy ہو جائے گی so artificial active immunity is the correct answer which structure is the genetic material of the virus so یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیکٹریوفیج کی ڈائیگرام آپ کو پیش کی گئی ہے اور اس میں جو 1 ہے وہ بسکلی آپ کے جنوم کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے ثرد جو ہے یہ آپ کے کالر کو شو کر رہا ہے اور فورت آپ کی تیل فائبرز کو شو کر رہا ہے so ان میں سے جو جنیٹک میٹریل ہے بیکٹریوفیج میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا جو جنیٹک میٹریل ہے جو جنوم ہے وہ بسکلی ڈینی بیسٹ ہوتا ہے so وہ اس ڈائیگرام کے اقارڈنگ آپ کا نمبر 2 ہے so option A is the correct option advantages to life on land for early amphibians included more food and no predation a group of ribosomes attached to messenger RNA is known as so بچو اگر آپ کے پاس ایک messenger RNA کا molecule ہے اور اس پر بہت سارے ribosomes attached ہو جاتے ہیں so اسے آپ polysome کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے poly means many and somes come from ribosomes so polysomes refers to the group of ribosomes attached to a messenger RNA molecule which of the following pair is mismatched so یہاں پہ بچو mismatched کے جو example ہے اس میں fats اور lipids بالکل correctly mashed ہیں آپ fats کو ہی lipids میں consider کرتے ہیں amino acid آپ کے proteins میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے proteins کے building blocks ہیں so this is also correctly mashed starch and nucleic acid are mismatched کیونکہ starches basically آپ کے carbohydrates میں آجاتے ہیں اور nucleic acid آپ کے بالکل الگ ہیں DNA اور RNA جن میں starches کا کوئی رول نہیں ہے so option C is the correct option an example of mismatched pair what can be found in both DNA and messenger RNA so بچھو یہاں پہ شگر phosphate chain ہے جو دونوں یعنی کہ DNA اور messenger RNA میں پائے جاتی ہے ribose آپ کو پتے ہے کہ صرف اور صرف RNA کی case میں پائے جاتی DNA میں ہماری گlycolysis is so بچھو آپ جانتے ہیں گlycolysis mean breakdown of glucose lyses mean breakdown and glyco comes from glucose so glycolysis is the breakdown of glucose this is the first phase of cellular respiration جس میں آپ کا glucose ٹھوٹا ہے گلوکوز کے ایک molecule کی breakdown سے دو molecules pyruvic acid کے بنگتے ہیں pyruvic acid پھر آپ کے پاس oxidation ہوتی ہے اور pyruvic acid oxidized ہو کر acetyl co a میں convert ہو جاتا ہے and then the acetyl co a molecules enter into the Krebs cycle so the correct option is option c acetyl co a enters into the Krebs cycle mesosomes are involved of the cell membrane are involved in mesosomes آپ پتے ہے آپ بیکٹوریا میں پائے جاتے جو cell membrane ہوتی ہے بیکٹوریا کی وہ invaginate کر کچھ structures بناتی ہے جنہیں mesosomes کا نام دیو جاتا ہے اب یہ mcq تھوڑا سا آپ کے پاس ambiguis ہے اس لحاظ سے ambiguis ہے کہ mesosomes جیسے کہ آپ لوگو کے بک میں بھی mention ہے mesosomes are involved in cellular respiration mesosomes are involved اور photosynthesis دونوں metabolic reactions میں آتے ہیں اور DNA replication میں بھی mesosomes involved ہیں یہاں پہ آپ کے correct options ہیں ان میں آپ کے metabolism کو بھی consider کیا جا سکتا ہے آپ کی DNA replication کو بھی consider کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی لگانا چاہیں مجھے زیادہ بہتر یہاں پہ DNA replication لگا اس کو مارک رہے ہوں metabolism کو بھی consider کیا جا سکتا ہے next mcq is chitin is found in the cell wall of fungi which is also found in exoskeleton of so chitin is polysaccharide ٹھیک ہے آپ لوگ نے monoseccharide olico seccharide اور polysaccharides پڑے polysaccharides میں سے ایک آپ کا polysaccharide ہے chitin جو N acetyl glukosamine کے different units کی condensation سے بنگتا ہے اور chitin جو ہے یہ آپ کے پاس fungi کی cell wall میں بھی بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کے arthropods ہیں جو آپ کے joint footed animals ہیں ان کی exoskeleton میں بھی بھی جاتا ہے so d is the correct option arthropods 10th mcq is the process is illustrated in the figure is called so یہ جو germination ہو رہی ہے یہ پہ آپ کے جو spore ہے وہ germinate کر رہا ہے اور اس میں سے ہائی فی نکل رہے ہیں سو یہ فنجائی کی سیمپل germination ہے ان spermatophyte seed is formed from spermatophyte آپ کے ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جن میں seed پروڈیوش ہوتا ہے seed پروڈیوش پلانٹ آپ جانتے ہیں آپ کے پلانٹ کو برائیو فائٹ چریدو فائٹ اور سپرمیٹو فائٹ میں ڈیوائی کیا چاہتے ہیں سو سپرمیٹو فائٹ وہ جن کے در سید پروڈ پائے جاتے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ seed آپ کے ovule سے بنتا ہے اور fruit آپ کی ovule سے بنتا ہے سید ہمیشہ کس سے بنتا ہے بچو اور آپ کا فروٹ کس بنتا ہے ovule سے سو یہاں پی سید کے بارے میں پوچھو جا رہا ہے سو بیسیگلی آپ کے فائلم نائیڈیریا میں سپیشلی پائے جاتے ہیں فائلم نائیڈیریا میں آپ نے ہائیڈرا کو دیکھا ہوگا ایک بہت خوبصورت سا انیمل ہے جس میں بہت سارے ٹینٹکلز پائے جاتے ہیں دھاگا نماز شکچرز پائے جاتے ہیں جو کہ پروڈیشن میں انوال ہوتے ہیں سو بی جاتے ہیں اپکال dominants is caused by اپکال dominants کہے پوڈی کی لنث میں سافہ ہونا پوڈی کی height میں سافہ ہونا اپکال dominants is caused by اپکال auxins auxins are the first ever discovered hormones which are also known as indole acetic acid iaa and these are the hormones which are involved in apical dominance a diagram of vele is given which diagram بہت important ہے لیبلنگ کے اعتبار سے جو آپ کا vele is so vele is pe آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ 4th بنتا ہے جو آپ کی lymphatic vessel lacteal کو شوق کر رہا ہے ٹھیک ہے so option c is the correct option which heart chamber pumps blood to the lungs so یہاں پہ بچھو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا heart کے چار chambers ہیں right atrium right ventricle left atrium and left ventricle right atrium and right ventricle receive deoxygenated blood from different parts of the body through vena keva superior vena keva and inferior vena keva and then they pump this blood to the lungs so یہاں پہ آپ کا right atrium deoxygenated blood کو receive کرے and pump کرے right ventricle and right ventricle will send lungs so two second portion a is the correct option in which of the following blood pressure is highest so here aorta is high if simply arteries veins and capillaries about so arteries in your maximum blood pressure ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو aorta کے ساتھ compare کریں so aorta آپ کی body کی وہ blood vessel ہے جس میں maximum blood pressure پایا جاتا ہے which of the following cells are destroyed in an AIDS infection so bach AIDS آپ جانتے ہیں کہ ایک sexually transmitted disease ہے STD کی example ہے acquired immunodeficiency syndrome which is caused by a virus known virus کے receptors ہیں helfer T lymphocytes پہ پہ جاتے ہیں so a is the correct answer next paper fluidity of cell membrane is due to so bach جو آپ کی cell membrane ہے اس میں جو fluidity ہے جو flexibility ہے وہ آپ کے lipids کی وجہ سے پہ جاتے ہے کیونکہ lipids میں آپ کے phospholipids پہ جاتے ہیں cell membrane کے case میں ان میں آپ کا ایک head ہے اور دو آپ کی tails ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ دبل bonds کی وجہ سے ایک تیلٹ آجاتے ہے جو کہ پلاسم membrane کو flexibility اور fluidity پروائیٹ کرتا ہے which term describes both collagen and hemoglobin so بچوں collagen and hemoglobin enzymes نہیں ہے ٹھیک fibrils protein میں بھی دونوں نہیں آسکتے کیونکہ collagen ایک دھاگا نرمہ protein ہے جبکہ hemoglobin a globular protein ہے so دونوں آپ کے پاس fibrous protein میں نہیں آتے globular proteins میں بھی نہیں آسکتے کیونکہ hemoglobin is a globular protein while collagen is a fibrous protein so ان میں سے correct option ہے option d macromolecules کہ collagen اور hemoglobin دونوں آپ کی proteins ہیں اور proteins are the macromolecules so d is the correct option third mcq is the diagram below shows an enzyme and inhibitor which of the following describe the inhibitor so اچھو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک enzyme دکھایا چاہا رہے اور inhibitor جو ہے اس کے shape exactly enzyme کی active side کے quarding ہے اور inhibitor یہاں پہ جا کے bind کرے گا at the active side of the enzyme so ایسے inhibitors جو enzyme کی active side پر bind کرتے ہیں انہیں ہم competitive inhibitors کرتے ہیں اور ایسے inhibitors کی enzyme کی active side پر نہیں bind کرتے ہیں rather کسی اور side پر bind کرتے ہیں at the allostradic side تو انہیں ہم لگ non competitive inhibitors کرتے ہیں یہاں پہ یہ inhibitor آپ کے enzyme active side پہ bind کرے گا اس لئے this is known as a competitive inhibitor and competitive inhibitors are always reversible so D is the correct option ٹھیک competitive inhibitors mostly reversible inhibitors نہیں ہوتے during dark reaction of photosynthesis CO2 is reduced to organic compound جو آپ photosynthesis کی دو reactions ہیں light reactions and dark reactions dark reactions which are known as Kelvin cycle اس میں آپ کے CO2 کو capture کیا جاتے اور CO2 کی reduction ہوتی ہے اور وہ convert ہو جاتے ہے organic compound یعنی کی glucose میں so c is the correct option which of the following cells are responsible for antibody production so ان میں سے آپ کے plasma cells ہیں جو کے antibody production میں particularly involved ہیں آپ جانتے ہیں کہ 20 cells ہوتے ہیں اور 20 cells 2 طرحہ کی cells produce کرتے plasma and cell نہ ہوتا پھر ہم یہاں پہ B cell کو بھی correct consider کر سکتے تھے لیکن B cell اور plasma cells دونوں میں سے زیادہ appropriate آپ کے plasma cells ہیں which of the following may build coral reefs along with coral animals so coral reef building میں آپ کے red algae involved ہوتے ہیں in given diagram of fungi structure 1 and structure 2 so یہ آپ کے پاس بسیقل ایک spore ہے جو کہ germinate کر رہے اور اس میں سے آپ کا high fee نے رہا ہے ٹھیک ہے so germination کی example ہے اور number one آپ کے spore رہیفر رہا ہے and number 2 آپ کے high fee رہیفر رہا ہے which part of flower develops into fruit so آپ لوگ جانتے ہیں ovary ہمیشہ fruit میں convert ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ovule converts into seed and ovary converts into fruit a butterfly excretes its waste through so butterfly comes under the category of phylum arthropoda butterfly house fly یہ ساری تطلیاں کس میں آتی ہیں یہ phylum arthropoda سے belong کرتی ہیں arthropoda میں جو ان کی excretion ہوتی ہے جو ان کا uran formation کا system ہے اس میں ان کے پاس melphigian tubules پیار جاتے ہیں so کیونکہ butterfly بھی آپ کے پاس arthropoda میں آتی ہے اس میں آپ کی excretion melphigian tubules گتھو ہو گی the cambium and meristrums are examples of dash tissues so cambium and meristrums are basically the example of growth tissues کہ پودے کی growth میں involved ہوتے ہیں یا پکی پودے کی lint میں اور پودے کی گرث میں اسافہ کرنے میں یعنی کہ primary growth میں اور secondary growth میں involved ہوتے ہیں the given diagram shows the details of gastric gland in stomach wall which labelled part is concerned with secretion of HCL so number one is involved with the secretion of HCL is ki labelling is number one ko is li and cheese cells zymogen cells kia jane principal cells bhi kaha jata they are involved in the production of pepsi notion the given diagram shows chambers of heart and chamber labelled as one received blood from which blood vessel so number one here chamber hai aapko jo nasar raha bachcho ye aapka right atrium hai number two right ventricle hai so number one right atrium which deoxygenated blood receive karta hai ye hemeesha vena keva se blood receive karta hai superior vena keva and inferior vena keva dono involve ho ti hai yaha apko options me alag aleg provide nahi kia so is liya ap loog option b co correct option consider karengi vena keva the lymphatic system performs which of the following functions so b is the correct option carries oxygen and co2 to and from blood cells when a pathogen enters the body usually which cells are the first to attack it so bach aapka pathogen jab bhi enter hota ap loog jantai hain ki aap loog go first line of defense second line of defense in third line of defense ko study kia hai so second line of defense me aap cells a plasma cell aapki third line of defense kia so macrophages jahe aapki second line of defense me aate so these are the first cells which are involved in attacking the pathogen 15th mcq is bacterial membrane differs from eukaryotic membrane in lacking colesterol bacterial cell membrane is colesterol not paix aapko aapko nahhi pata to aapne mind aapke eukaryotes hote aapki cell membrane lipids proteins aapke carbohydrates keseat colesterol bhi paix aapke bictoriyan aapke colesterol nahhi paix chaata which of the following bictoriyan are correctly matched for their energy requirement so in mc option number four is the correct option oxygen and obligate aerodes aap uchand aapke aerobic bictoriyan ho hote jane oxygen required for respiration so yahan pe fourth option is the correct option which of the following characters do all vertebrates have in common at some point in their development so is paix third is the correct option pharyngeal pouches notocod and backbone ye apke paix features in joh takriban tamam vertebrates share karte hain at some point in their development jih is ke saad ham log so the organali which will be more active and liver cells after alcohol intake is so b is the correct option peroxysomes which alcohol detoxification involve paroxysomes are paroxysomes paroxysome is an organali which alcohol detoxify and the property of water which helps to maintain integrity of lipid barrier is option d hydrophobic exclusion which is in second chapter detail discussed third mcq is beta 1 4 glycosidic linkage is found in so lactose beta 1 4 glycosidic linkage sacrose may alpha 1 2 glycosidic linkage maltoz may alpha 1 4 glycosidic linkage beta lactose may beta 1 4 glycosidic linkage amylose may alpha 1 4 glycosidic linkage is the causative agent of hepatitis d is so bachow hepatitis d وہ wahid انسانی disease ہے جو کہ viroids کی وجہ سے ہوتی ہے viroids کے وجہ سے ابھی تک human beings میں کوئی اور disease reported نہیں ہے except hepatitis d so hepatitis d is caused by a viroid the physical method used to control bacteria is so bachow ان چاروں میں سے آپ کے تینوں pasteurization antiseptics disinfectants and antibiotics ان تینوں میں آپ chemicals اس سمال کرتے ہیں different chemical based medicines ہوتی ہیں different چیزیں ہوتی اور chemicals کے تھو آپ لوگ بیکٹریا کو کنٹرول کرتے ہیں جبکہ pasteurization میں آپ لوگ کسی chemical کا اس سمال نہیں کریں pasteurization میں لویس پاسٹر نے یہ technique develop کی جس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ دود کو یا کسی بھی چیز کو heat up کرتے ہیں اور heat کے تھو آپ بیکٹریا کو کل کرتے ہیں so pasteurization is a physical process the products formed during light dependent reactions are so بچھو light dependent reactions کے ان میں آپ کے پاس تین چیزیں بنتی ہیں ATP NADPH and Oxygen a sequence of three nucleotiles called anti-codone is part of so anti-codone آپ کے ہمیشہ transfer RNA میں پائے جاتے ہیں اور codon آپ کے ہمیشہ messenger RNA میں پائے جاتے ہیں so A is the correct option transfer RNA identify the type of immunity produced after using vaccine so vaccine آپ جانتے ہیں کہ یہ artificial active immunity کے example ہے so یہ بہت important سا short question ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ MCQ کتنا زیادہ repeat ہو رہا ہے 9th MCQ میں آپ کو ECG show کی ہے اور آپ سے پوچھا چاہ رہے ہیں کہ T wave کس کو represent کرتی ہے so T wave represents ventricular repolarization presence of fats in intersine causes release of bile کمبیم آپ جانتے ہیں کہ کمبیم ہیں وہ دو ترہ کمبیم اور کمبیم سو جو secondary xylem produce ہوتا ہے and by the way secondary xylem and secondary philoem دونوں آپ کے پاس vascular cambium کی ایکٹیویٹی سے produce ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویسکولر سے آپ رہے در کھلیجے کہ کہ vascular mean vessels ٹھیک لیزرڈ آپ کے پاس کلاس ریپٹیلیا سے بلونگ کرتی ہیں phylum cordata sub phylum vertebrata and class لیزرڈ sorry class ریپٹیلیا so کلاس ریپٹیلیا میں آپ کے لیزرڈ آ جاتی چھوپکلیا آ جاتی ہیں اور ان میں آپ کے پاس shelled x بھی پائے جاتی ان کی skin بھی dry ہے اور ان میں fertilization پائے جاتی ہیں ان میں 5-7 پیار گلز پائے جاتی ان کا cartilaginous endoskeleton بھی لیکن ان میں آپرکولم نہیں پائے جاتا آپرکولم آپ کا بونی فشیز آستک تھیز کا فیچر ہے so آپرکولم is not present in case of chondric تھیز the arrangement of flagellia in bacterial cells shown in diagram is so بچو اگر آپ کے پاس ایک بکٹریہ ہے اور اس میں تمام flagellia ایک سائٹ پہ اٹیچ ہیں so this is known as loe for tricus ھیک ہے so b is the correct option cyclosis the movement of cytoplasm is controlled by micro filaments جسے آپ actin filaments بھی کہہ سکتے ہیں in bacterial cells the absorption of dna from medium to cell results in transformation اگر آپ کا ایک بکٹریہ ہے اور dna کو اپنے medium میں سے اٹھا رہا ہے پک کر رہا ہے اگر آپ کا وائرس انوال ہے سو وہ transduction آجائے گی اور اگر دو بکٹریہ ایک دوسری کے ساتھ کونجوگیٹ کر رہے ہیں اور dna transfer کر رہے ہیں سو وہ conjugation میں آجائے گا a اور b plus c converts into a plus c and b so the above reaction can be catalyzed by transfer races آپ گہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ a اور b پہلے جوائن تھے اور c الگ سے تھا ٹھیک ہے اور a جو ہے وہ الگ ہو گیا اور b shift ہو گیا ہے transfer ہو گیا ساتھ سو یہ transfer races enzymes جو ہیں وہ آپ کے اس طرح کے ریاکشن کو کنٹرول کرتے ہیں سو یہ تھے بچو آپ لوگ کے پاس پر پر کے MCQs اور ان کو ہم لوگ نے کو گو تو کر لیا اور آپ لوگ کے ساتھ کریکٹ آپشن شیئر کیے اے 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 میں نے دو اگر آپ کو کوئی مشرق نظر آتی تو آپ کو comment سیکشن میں بتا سکتے تاکہ ہم اس کو پن کر دیں اور ہمارا یہاں سے مشرق ہے وہ clarify ہو جائے گیس پیپر ہم لوگ ڈیٹیل شیئر کر چکے ہیں بہت اچھا گیس پیپر آپ کے ساتھ بیولیو جی شیئر موسیقی